انڈیا اسٹریلیا کی جو ابھی سیریز ہوئی ہے اگر آپ ٹی ٹوینٹی کی بات کریں تو وہ بھی انڈیا نے دو ایک سے جیتی ہے اگر ٹیسٹ ٹیم کی بھی بات کریں تو وہ بھی انڈیا نے دو ایک سے جیتی ہے اس کے علاوہ اوڈی آئی بے شک دو ایک سے ہا رہے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ ٹیسٹ سیریز بڑی انٹرسٹنگ رہی ہے اور انڈیا کی جو ٹیم ویڈاوڈ کولی تھرڈ اور فور ٹیسٹ میچ میں جو انہوں نے پرفارمنس کی ہے اور وہ ایک آؤٹسٹیننگ پرفارمنس ہے اور اسٹریلیا میں جا کے اسٹریلیا کو ہرانا میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی اچیمنٹ ہے اور انڈیا کی ٹیم کو میں مبارک بات دیتا ہوں روی شاستری جو ان کے کوچ مینجر جو بھی ہیں ان کو بھی کہ انہوں نے ٹیم کو بڑا اچھا طریقے سے اچھے طریقے سے انہوں نے یہ سارا کیا ہے اور اس کے بعد دیکھیں کہ ایک ٹیسٹ میچ تیسرا جو تھا وہ تو ایسے لگتا تھا کہ شاید انڈیا رام سے ہر جائے گا لیکن اس میں میں کہوں گا کہ جو ٹیلینڈر تھے نیچے بیٹسمن انہوں نے اس طرح پانچ اٹھ ہونے کے بعد جو پروپومنس کی ہے اور بلکل انہوں نے وہاں پہ بتا دیا ہے کہ ہم فائٹ کر سکتے ہیں اور میائی ڈروہ کیا ہے اور کئی گھنٹے پچھ کے اوپر ٹھہا رہے ہیں حالانکہ فاس بولنگ جو اسٹریلیا کی تھی وہ کافی سخت تھی اور اس کے بعد جود پچھ بھی آنی منت تھی تیز بولنگ کو مدد کر رہی تھی تو اس کے باوجود وہ میائی ڈروہ کرنا ہی بڑی اچیومنٹ تھی اور اس کے بعد چوتھا میچ میں کہوں گا کہ جو آخری انڈنگز میں تری ہنڈر تھرٹی اور رنس کرنے تھے انڈیا نے اور یہ شروع میں لگ رہا تھا کہ بڑا مشکل ٹارگٹ ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ پونڈ نے جو زبدست ننگ دونوں ننگوں میں کھیلیا ہے پہلے اور دوسرے ننگ میں اس سے پہلے گل نے جو نائنٹی وان رنس کی ہیں اس کے بعد پھر پجارہ نے جو فائٹنگ سپیڈر دکھائی ہے پجارہ کی تو سپیڈر دے کے مجھے سنیل گواسکر کا وہ میچ یاد آگیا ہے جب ویسٹ انڈیز میں سنیل گواسکر کے خلاب پاس بولنگ ویسٹ انڈیز کی اتنی تیز بولنگ اور اتنے گین لگے اس کے باوجود پھر گواسکر نے زبدست پرفارمنٹ وہ جو دکھائی تھی ویسٹ انڈیز میں اس کا مجھے پجارہ کر دیکھتے ہوئے کہ جو گین ان کو لگتے رہے ہیں اور یہ ساری پرفارمنٹ اس کے پاس جو دو نئے ان کے کھلاری تھے ایک ان کا نام ہے ٹھاکر اور دوسرے جو تھے سندر انہوں نے جو ایک ہنڈر رنس کی پارٹنشپ کی ہے اس کی میں کہوں گا وجہ سے اب جو انڈیا کی ٹیم تھی وہ فائٹ بیک کر کے یہ میچ میں انہوں نے میچ جیتا ہے حالانکہ آپ دیکھیں کہ سینئر فاس بولنگ اگر آپ گومرہ کی بات کریں وہ بھی نہیں تھے یو دے بھی نہیں تھا شامی بھی انڈر اس کے باوجود پھر جڑیجہ انڈر پھر اس کے اور سپینر جو ان کے ہیں وہ بھی انڈر تو یہ میں کہوں گا کہ پانچ چھے جو مین گولر تھے ان کی انڈری کے باوجود انڈیا نے جو مہد جیتا ہے ریلی میں کہوں گا کہ ہر قسم کی ان کو شہباز اور مبارک بات دینے چاہیے کنگریجوریشن ٹو انڈین ٹیم اور وہ ہیں اور جو مہدی جو مہدی